اسلام علیکم وزرامہ اسریل بی بی باجی کی بہویں کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ازرہ جس نے اسمہ اور فرط کی باتیں سن لی تھی اس لئے تب سے وہ فرط سے نراز ہے فرط یہ بات اسمہ سے شیئر کرتی ہے کہ ازرہ بابی تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی پتہ نہیں کیوں تو اسمہ اسے یہی مشرع دیتی ہے کہ انہیں اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو بات کر کے غلط فہمی دور کرو دو اور اگر کوئی بات بری لگی ہے تو معافی مانگ لو تو فرط بھی ازرہ بابی سے معافی مانگ ہی لیتی ہے دونوں میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اب اسمہ اور نصیر کی ویڈنگ اینیورسٹری تھی تو اسمہ نصیر کو بتانا چاہ رہی تھی اتنے میں فرط انہیں ناشتے کے لئے بھلانے آ جاتی ہے لیکن نصیر کو بھی یاد ہوگا وہ اسمہ کو بوتیک سے لے کر اسے اچھے سے ریسٹورنٹ لے کر جائے گا گھر میں شاید فرط اور ازرہ نے بھی تیاری کی ہوگی انہیں سرپرائز دینے کے لئے اسمہ کو دونوں فون کریں گی اور یہی دکھائیں گی کہ ان دونوں میں پھر سے لڑائی ہو گئی ہے جلدی سے گھر آ جائیں اسمہ اور نصیر گھر آتے ہیں تو سب گھر والے انہیں سرپرائز دیتے ہیں اور ان کی اینیورسٹری سیلیبریٹ کرتے ہیں سب بہت خوش تھے اتنے میں وہاں پر ان کے گھر جمال کی پوپو بھی آ جاتی ہیں روتے دوتے اور انہیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ بہت مشکل میں تھے تو جمال بھی ان سے یہی کہتا ہے کہ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنی مشکل سے گزر رہے تھے اب وہ لوگ بھی ان کے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے لیکن یہ بات ازرہ کو اچھی نہیں لگے گی اسے تو اندھری اندر سے بہت غصہ بھی آئے گا